کیا بات ہے زبردست امروہ جی چیک کریں ماشاءاللہ اس کی پرسنیلٹی ڈیل ڈول خوبصورتی جن بھائیوں کو اس کی قیمت سے اتراز ہے نا وہ بشک اتراز رکھے اس پرندے کی قیمت نہیں کام ہونے والی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بڑھے گی یہ جیسے جیسے بڑھاپے میں جائے گا یہ پانچ سے دس دس سے پندرہ لاکھ تک بھی جا سکتا ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کے امروہ دیکھے ہیں انٹرنیٹ پہ لیکن اس کی کیا ہی بات ہے یہ میرے گھر کی بریڈ ہے ماشاءاللہ اس کا بچہ بھی ابھی نکلے ہوئے میرے پاس وہ بھی بڑے ہوں گے تو آپ کو دکھائیں گے اس مادی کے ساتھ آدھا کی لوگ کی مادی ہے ٹوٹل دیکھیں جی یہ ہمارے کون سے دوست کی نصیب میں یہ جائے گا فیلال تو یہ میرے پاس ہی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے پرندہ رکھیں جی تو پھر ایسا رکھیں بریڈنگ اگر کرانی ہے نا بریڈ لینی ہے اگر مرگوں کی بریڈ لینی ہے سیلوں کا بزنس کرنا ہے پھر یہ لیول اس سے کم لیول کا پرندہ نہیں لیول جب یہ ہوگا تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا جب لیول اس سے ہلکا ہوگا جو بندے یہ سوچتے ہیں میں پانچ ہزار مرگے کا بچہ جو ہے آگے دس ہزار میں بیچوں گا تو بڑا مشکل ہے نہیں بکتا دماغی طور پر ہی نہیں بندہ مطمئن ہوتا پانچ ہزار آلہ باپ ہو تو بچہ دس ہزار کا کام بکتا ہے بڑا مشکل ہے بریڈ رکھیں بریڈ خالص اچھے اصیل پالیں اچھے بریڈر بنیں یہ لڑانا بڑانا جو ہے نا یہ صحیح بات نہیں ہے ہم مرگے لڑانے کے آگ میں نہیں ہیں ہم بس بریڈ سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ میرے گھر کا بچہ ہے یہ میرے گھر کی پٹھی ہے یہ میرے دوست کی مادی ہے احسن صاحب راولپرنی مری روڈ میں نے ان سے اچھا شکاری آج تک نہیں دیکھا مادی چیک کریں آپ ان کی یہ میرے بس آئی ہے کہ میں اس کی بریڈ لوں یہ دیکھیں مادی آپ یہ زیاد صاحب نے خرید کے لائی تھی چیک کریں کام ملتی ہے اس طرح کی مادیاں یہ میرے گھر کی پٹھی ہے اسی بڑی مادی کی بچی ہے دیکھیں ببر شیر کھڑا ہے کیا بات ہے وہ میرا ایک دوست ہے جی وہ کہتا ہے جی تسانے مرگیاں نل کسانے مرگے نہیں رلنے صحیح کہتا ہے بلکل صحیح کہتا ہے لوگوں نے بہت بہت اچھے پرندے رکھیں لیکن بریڈ آپ اچھے مرگے کی لیں پھر اپنی بریڈ کو نا لوگ بے شک تنز کرتے رہے ہیں اپنی بریڈ کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یار یہ میں نے جو پرندہ رکھا ہے یہ اس بلڈ سے ہے پھر آپ کی چیز بکتی ہے جب آپ خود ہی ڈمہ ڈول ہو جائیں کہ یار یہ میں نے کیا رکھا ہوا ہے پھر لوگ کہاں قیمت دیتے ہیں اب اس کا بھائی ہے ان کے پاس اس کی وہ بریڈ لے رہے ہیں چار جوزیں ان کے پاس میں نے کہا بس یہ چار ہی ہیں باقی جو ہیں وہ اچھے ہوں گے لیکن مین آپ کے پاس یہ چار جوزیں بڑے ہوں گے امید ہے انہیں پسند ہے ان کا جو اس کا جو بھائی ترو ہوں ہم نے دیا ہے جی یہ آپ اس مرگے کا نافیس کا شوق کریں ذرا آپ کیا بات ہے ماشاءاللہ عمران ہان کی طرح اس کے بال ہیں چھلے دار تھنڈر بریڈ کیا بات ہے اس کا چھوڑا بھائی ترو ہم نے دیا ہے گجر خان اس نے ادھر طبعی بڑھ دیا جا کے مرگوں کی لمب اتار دیا اس نے کہاں سر تپتے ہیں ان کے ساتھ مرگے تپتے ہیں اچھے اچھے لوگوں نے مرگے رکھیں لڑائی والے مرگے جنہوں نے تیار کی ہوتے ہیں تپتے ہیں لیکن اگر وہی یہ مرگہ تیار کریں تو پھر پھر ان کے توڑ درہ مشکل ملتے ہیں ایک اور جی آپ کو امروہ کراس چینی کا شوک کراتے ہیں یہ چیک کریں یہ بڑا امروہ چینی مادی کے ساتھ کراس کیا تھا مادی بڑے سائز کی تھی چیک کریں جی آپ پھر اندہ نہیں ہوگیا جی اس پہ اندہ ہوگیا جی اس پہ اندہ ہوگیا جی اس پہ یہ بڑے امروہ کے ساتھ چینی مادی کو کراس کیا تھا تو یہ پھر بنی ہے اس میں سے مادی کا فیس باب پہ گیا ہے باقی جو ہے ابھی بند رہی ہے بہت خوبصورت جن کو چینوں کا شوک ہے ان کے لئے تو یہ سونا ہے سونا نسلی پرندہ رکھیں ہمیشہ اس کی بریڈ لیں آپ کو مزہ بھی آئے گا یہ چیک کریں جی ایک ہمارا فائٹر امروہ کا بچہ انشاءاللہ تو پاؤں گا تو ویڈیو بھیجوں گا کڑاخے نکالے گا مرگوں کی یہ مجھے امید ہے اس کے نیچے مرگیں بھاگیں گے انشاءاللہ ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی امروہ کا بچہ ہے اس مرگے کی آنکھ اگر میں آپ کو دکھا سکوں آپ ایران ہو جائیں گے اس کی آنکھ دیکھ کے چیک کریں رکنی رہا ایک جگہ پہ یہ سرکاری باز بھی ہے یہ بہت کچھ کرتا ہے انشاءاللہ اس کی تپنی جل آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ لڑانے کے لئے میں نے رکھ لیا اپنے باز بریڈ بھی لیں گے اس کی بات میں یہ جی چیک کریں ہمارا ایک مرگا ماشاءاللہ امروہ کا ہی بچہ ہے تھوڑا پیلا بنا ہے بہت اچھا ہے بریڈ لینے کے لئے بہت اچھا ہے لڑانے کے لئے نہیں ہے لڑائی اس کی دیکھی ہے لڑائی اس کی ڈیلی ہے کوئی لڑائی اس کی مزے کی نہیں ہے لیکن اس کی آپ بریڈ لیں اور آپ ایران ہو جائیں گے بہت شکریہ اللہ